ادھر ہریانا کی طرح جمہو کشمیر میں بھی نئی سرکار کے گٹھن کی تیاری تیز ہو چکی ہے جمہو کشمیر میں آٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد پہلی سرکار بننے جا رہی ہے عمر عبداللہ کشمیر کے مکشے منتری ہوں گے عمر عبداللہ نے لیفٹیننٹ گوورنر منوط سنہا سبھل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے لیفٹیننٹ گوورنر کو ویدھائکوں کی سمرتن والا لیٹر سوپ دیا گیا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم لیفٹیننٹ گوورنر کینڈر سرکار کے ساتھ بات کر کے آپ چارکتائے پوری کریں گے اس کے بعد ہی شپت گرہن کی تاریخ تیہ ہوگی امید کی جارہی ہے کہ بودھوار تک عمر عبداللہ مکشے منتری پت کی شپت لے سکتے ہیں سی ایم بننے کے بعد عمر کی پہلی پراتھمک تاج جمہو کشمیر کو سٹیٹھوٹ واپس دلانے کی ہوگی عمر عبداللہ نے اوپ راج جیپال کو کن کن پارٹیز کے سمرتن والی چٹھیا سوپی ہے انہیں کن کن دلوں نے سمرتن کیا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں عمر عبداللہ کو کانگریس سی پی ایم اور آم آدمی پارٹی کے ساتھ ہی نردلی ویدھائک بھی سمرتن کر رہی ہیں ان سبھی نے سمرتن دینے کی چٹھی دے دی ہے اب عمر کے پاس نبی ویدھائکوں والی ویدھان صبح میں نیشنل کانفرنس کے 42 کانگریس کے چھے آم آدمی پارٹی کے ایک چارڈلی ویدھائکوں کو کل ملا کر ترپن ایم ایل ایس کا سمرتن حاصل ہے میں ابھی راج بھون سے واپس آیا ہوں مانیہ لیٹیننٹ گورنر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران میں نے انہیں نیشنل کانفرنس کانگریس سی پی ایم آم آدمی پارٹی اور جن انڈیپینڈنٹس کے طرف سے نیشنل کانفرنس کو سمرتن کی چٹھی ملی ہے ان چٹھیوں کو میں نے لیٹیننٹ گورنر صاحب کے حوالے کی اور ان سے گزارش کی کہ جلد سے جلد وہ تاریخ مقرر کریں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں دو تین دن تو لگ ہی جائیں گے تو اگلے ہفتے ٹیوزڈ ونزڈے سے پہلے مجھے امید نہیں ہے امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سارا جلدی ہو جاتا ہے تو ونزڈے کو ہم اوٹ سیرمنی یہاں کر لیں گے وہی سمرتن دینے کے ساتھ ہی کانگریس نے عمر کو یاد دلا دیا ہے کہ جمہو کشمیر میں اس کے پاس بھلے ہی نمبرز کم ہو لیکن پارلیمنٹ میں وہ طاقتور ہے ایک بڑے کاؤز کے لیے for the people of جمہو کشمیر ان کی بہتری کے لیے ہم نیشنل کانفرنس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں باقی جو گورننس موڈل ہوگا کس طریقے سے گورننس کا موڈل ہوگا وہ ان کے ساتھ فارمل طریقے سے جب ہماری باتچیت ہوگی جس کا ذکر عمر صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم دونوں پارٹنرز جو ہیں آپس میں بیٹھ کے باتچیت کریں گے یہ اسی in line with that ہے کہ ہم جس وقت نیشنل کانفرنس کے ساتھ فارمل ہی بیٹھیں گے تو گورننس موڈل کیا ہوگا وہ اس وقت طے ہوگا اس وقت موڈی کو مانگنے جائیں گے نہیں کیونکہ اس وقت کہنا 373 ہم لائیں گے ہم اس میجارٹی میں نہیں ہیں تو جو اگلے سائٹ بیٹھا ہے اس کو ہم بیگ کرنے نہیں جائیں گے تو تب تو لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی آج فاروق صاحب یا عمر صاحب نے وہی بات کہی کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم کو نہیں ملے گا ابھی کوئی آگے دینے والا نہیں ہے تو یہی چیز تو ہم نے اپنے طریقے سے کہا تھا کہ اس کو بعد میں دیکھا جائے گا یا جمعہ کشمیر کو کیسے پروٹک کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے جب ہم پاور میں آئیں چناب میں نیشنل کانفرنس نے 370 کا مدہ خوب اٹھایا تھا لیکن اب چناب جیتنے کے بعد فاروق عبداللہ نے صاف کر دیا ہے کہ 370 کی بہالی ابھی دور ہے پہلے جمعہ کشمیر کو سٹیٹھوڈ دلانے کی کوشش ہوگی اس بات کو لے کر ویبکش نے عمر عبداللہ کو گھیڑنا بھی شروع کر دیا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری آواز میں بہت دم ہے اور ہم اپنی آواز سٹیٹھوڈ پہ نہیں آرٹکل 370 اور جو جمعہ کشمیر کا مسائل ہے اس کی ریزولیشن کے لئے ہم اٹھائیں گے سٹیٹھوڈ کی ہی بات نہیں ہے ہم ان جماعتوں میں سے نہیں ہے جو اپنا گول پوست شفٹ کرتے ہیں کل کہتے ہیں ہم 370 کے بارے میں بات کریں گے election کے ٹائم اور پھر کہتے ہیں کہ نئی نئی 370 نہیں سٹیٹھوڈ so NC کاغریس کو ایک سیمپل مجورٹی ملی ہے they have good numbers now people expect جو انہیں وعدے کیے تھے اس پہ وہ deliver کریں fulfill کریں جو بھی کچھ بولا ہے تو I hope کہ وہ کریں and I hope کہ جل سے جل government بنے ہمیں امید ہے کہ وہ جو اپنے وعدے کی ہیں چاہیے دو سو یونٹ بجلی کا ہو تین سو ستر پاس انہیں یوٹرن لیا ہی اور مودی جیسے بھی گزارش کریں گے کہ وہ عمر اللہ صاحب کو جو بھی سرکار بنے ان کو کھلو سے دل کے ساتھ اپنا تعاون لینے